السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آسان نحف اول کے چھٹے سبق میں آپ کا استقبال ہے پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی دو قسمیں دیکھی تھی مذکر اور مونس اور یہ دیکھا تھا کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیس کے علامت موجود نہ ہو اور مونس وہ اسم ہے جس میں تانیس کی علامت ہو اور تانیس کے علامت تھی گولتا علیف مقصورا اور علیف ممدودا پھر مونس کی دو قسمیں مونس قیاسی اور مونس سمائی دیکھی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو ایک مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم کی مزید دو قسمیں اور وہ قسمیں ہوں گی تعیین اور عدم تعیین کی کوئی چیز متین ہونا اور کوئی چیز غیر متین ہونا ابھی آپ سبق پڑھیں گے تو اس الفاظ کے معنی بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے تو پہلے قسم ہے معارفہ معارفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو متین چیز پر دلالت کرے جیسے الولدو ہے لڑکا یا زیدن ہے زید بلتے کہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں فلاں بندہ یا جو ہے ہائدر آباد ہے ہائدر آباد کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ انڈیا کی ایک مشہور شہر ہے تو ایسی چیز کو کہتے ہیں معارفہ ایسی چیز کو کہتے ہیں معارفہ اس کے بعد اسم کی دوسری قسم ہے نکیرہ نکیرہ جیسے رجولن کوئی آدمی آپ کو نہیں معلوم ایک لڑکا آیا تھا کون سا لڑکا آیا وہ آپ کو نہیں معلوم تو یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں نکیرہ ایسی اسم کو کہتے ہیں جو غیر متین چیز پر دلالت کرے رجولن کہہ دیں یا کوئی آدمی کہہ دیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ آدمی کون ہے آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ نہیں آئے گا تو ایسی چیز کو کہتے ہیں نکیرہ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اب بچوں معارفہ کی چند قسمیں ہیں جس سے آپ معارفہ کو پہچان سکتے ہیں غور سے دیکھنا معارفہ کی پہلی قسمیں زمینے ضمیر کو انگلیش میں پرونون بھی کہتے ہیں ضمیر کو انگلیش میں پرونون بھی کہتے ہیں یعنی اسم کے بجائے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے آلام آلام بلے تو کسی کا پرٹیکلر نام ہو جیسے میرا نام فرہان ہے میرے شہر کا نام حیدر آباد ہے تو یہ ہو گئے آلام تیسرا ہے اسمائے اشارہ یعنی اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے انگلیش میں this that استعمال ہوتا ہے اردو میں یہ وہ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں هذا ذالي کا استعمال ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے ان کو اس کے بعد جو ہے اس اسمائے موصولا موصول کے connection کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے انگلیش میں connection ہوتا ہے ویسی عربی میں تھوڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے الذینہ ہے جو تفصیل دیکھیں گے آگے ابھی اسی سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہے معرف بلال یعنی وہ اسم جس پر آپ نے شروع میں الفلام لگا دیا جیسے رجلن تھا اس کے شروع میں الفلام لگا دیا الرجلو ہو گیا تو معرف بلال ایسے ہی ہے جیسے انگلیش میں da t h ch da یا d جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے تفصیل دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے اس کے بعد ہے پانچ کی طرف مضاف ہو یعنی یہ پہلا زمیریں تھا دوسرا عالم تھا تیسرا اسمائے شارہ چوتھا اسمائے موصولہ پانچوں معرف بلال ان کی طرف کوئی نکیرہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا کیسے مولانا نہیں سمجھ میں آ ابھی دیکھیں گے آگلے سلائڈ میں وہ تمام باتیں آ رہی ہیں فیلحال ذہن میں رکھ لیں دیکھو بھئی آپ کمنٹ میں ہموک کریں گے اگر آپ کو ہموک کرنے دشواری نہیں باز نے کہا کہ ہموک کیلئے دشواری ہو رہی ہے تو میرے ای میل پر میں ای میل بھی لکھ دوں گا اس پر آپ میل کر کر میرا نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے آخری میں منادہ منادہ یعنی کسی کو آپ نے ندہ لگائی آواز لگائی جیسے یا رجلو اے آدمی تو منادہ کی ایسے نکیرہ معرفہ ہو جائے گا تو یہ سات قسمیں معرفہ کی ہیں معرفہ کی کلکتی سات قسمیں ہیں نمبر ایک زمیرِ آلام اسمہِ اشارہ اسمہِ موصولہ معرفہ باللام اور ان پانچ کی طرف جو مضاف ہو اور آخر میں منادہ تو یہاں تک امید ہے آپ کو یہ باتیں یاد ہو گئیں دیکھو یہ یاد رکھنا نہیں جو نمبرنگ سارے ہیں اس کی اتنی خسمیں ہیں اس کی اتنی خسمیں ہیں وہ چیزیں آپ کو یاد رہنا اور جو تعریفات ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہنا دیکھو بعض چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں آگے جائیں گے جب ہم انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہو اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے یا نہف کی بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جب یہ بنیادی باتیں یاد ہوں گی تو وہ سمجھنے میں کام آئے گا نہیں آسانو اول 33 پیجز میں ختم ہو جاتی ہے آسانو اول نحف دوم میں وہی باتیں 100 صفحے تک ہیں یعنی وہ تفاصلات یاد رکھنے کے سمجھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں آپ کو یاد رکھنی پڑھیں گی ہم سیکھ رہے نا ٹائم پاس کے لیے نہیں دیکھ رہے سیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں لکھ لیں لکھ کر یاد کر لیں یا آسانو اول خرید لیں اس میں سے یاد کر لیں سمجھانا میرا کام ہے میں یہاں آپ کو سمجھانا ہوں اب آگے بڑھتے ہیں ضمیرے ضمیرے کسے کہیں گے جیسے ہوا ہما ہم سے لے کر انا نحنو تک آگے کے اس بات میں بعض اپتہ ضمیروں کا سبق آ رہا ہے ہوا وہ ہما وہ دونوں ہم وہ سب انا میں نحنو ہم تو یہ ضمیریں ہیں تو یہ جو جب ضمیر استعمال ہوتی ہے کسی نون پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے کسی متین شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کا نام آپ نے پہلے استعمال کیا ہے اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے تو یعنی یہ متین چیز پر دلالت کر رہا ہے ضمیرے ہو گئی دوسرا ہے آلام یعنی نام ہوں جیسے فرحان ہے میرا نام ہے پرٹیکلر نام ہے proper non جسے انگلیش میں کہتے ہیں حیدر آباد جب حیدر آباد کہہ دیں گے آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی جب فرحان کہہ دیں گے جو مجھے جانتے ہیں یا جس کا نام فرحان ہو جس کو جانتے ہیں اس کے بارے میں بات ذہن میں آ جائے گی تو عالم کسی کا proper non اسمہ اشارہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اشارہ کرنے کے لئے جو لفظ ہے حاضہ یعنی یہ زالی کا یعنی وہ جب آپ کسی کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی اور جو چیز آپ کے سامنے ہیں وہ متین ہیں کہ یہ چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جیسے حاضہ کتاب یہ کتاب ہے تو آپ کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ کتاب اگرچہ نکی رہا ہے لیکن وہ اشارہ ہو رہا ہے تو جو اشارہ کرنے والی چیز ہے وہ معرفہ ہے اس کے بعد ہے اسمہ موصولہ جس کو کنجنکشن انگلیش پہ کہتے ہیں جیسے اللذی اللتی یہ جو معرفہ ہوتے ہیں جب یہ استعمال ہوں گے تو یہ آگے کی چیز کیا ہو جائے گی معرفہ ہو جائے گی پھر ہے معرف باللام جس پر علیف لام داخل کر لے جیسے رجل اندہ علیف لام کر دی الرجل ہو گیا جس پر بھی علیف لام داخل ہو جائے گا وہ معرفہ عربی میں ہو جائے گا علیف لام ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے انگلیش میں دام اس کے بعد مذکورہ بالا کی طرف کوئی مضاف ہو جائے کوئی نکیرہ ہو لیکن ان پانچوں کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا کیسے ہوگا مثالیں دیکھیں کتابو ہما مضاف مضافلے کا آپ نے مشکر لی ہو تو یہاں ترجمہ ہوگا ہما کے معنی بتایا تھے وہ دونوں تو کتابو ہما ان دونوں کی کتاب جب آپ نے کسی دو لوگوں کی کتاب کا ذکر کیا ہے لازم بات ہے وہ دو لڑکوں یا دو لڑکیوں کی بات پہلے سے ہو چکی تھی تو ان دونوں کی کتاب بولے تو آپ کے وہ چیز کیا ہو گئی معرفہ ہو گئی اگرچہ کتاب لفظ نکیرہ ہے لیکن ہما کی طرف مضاف ہونے سے وہ معرفہ ہو گئی یا میں نے کہا کتابو فرحان فرحان کی کتاب تو یہ کیا ہو گئی معرفہ ہو گئی نہیں اب بات معلوم ہو گئی کہ یہ ڈھیر ساروں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابوں میں سے وہ کتاب کی بات چل رہی ہے جو فرحان کی ہے کتابو حاضہ یہ کتاب یا تو حاضہ آ گیا اشارہ آ رہا ہے تو وہ معرفہ ہو گئی کیسا بھی پھر کتاب اللذی عندگا اللذی کی طرف مضاف ہے وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے تو یہاں پر بھی معرفہ ہو گئی میں دوسری کتابوں کی بات نہیں کر رہی ہوں یا میں دوسروں کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں کر رہی ہوں شروع میں اس لیے کہ اکثر طالبات جو ہے میں پڑھایا ہوں تو مہنس سے تو ان کو ایگزامپل دینے کے لیے مہنس کا ایگزامپل لیتا تھا اسی وجہ سے وہاں پر شروع میں وہ آ گیا تو کتاب اللذی عندگا وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے کتاب الرجلی مرد کی کتاب یعنی وہ الرجل جو معرفہ ہے اس کی کتاب تو یہ کیا ہوگا کہ ان کی طرف کوئی مضاف ہو جائے گا تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا اس کے بعد آخری میں ہے معرفہ بانیدہ جس کو آپ آواز دے کر بھائی پل کو بلا دینا ایلو 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 او بھائی او بھائی اللہ کے بندے ادھر آؤ تو جب یہ آپ کسی کو ندہ دیتے ہیں اگرچہ وہ نکی رہا ہے لیکن آپ نے منادہ کر کر آپ نے آواز لگا کر اس کو معرفہ بنا دیا تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا نہیں سمجھ میں آیا جو چیزیں سوال پوچھ لیں کمنٹ میں اور جو ہے ان تمام کی تفصیلات زمیریں اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ اور ندہ منادہ ان کے بارے میں بعض افتہ ہر ایک کے بارے میں تقریباً سبق ہے یا کچھ جز ہے جس میں آپ سمجھیں گے تو اس کی بارے آگے تو انشاءاللہ آئے گا سبق ان لوگوں کا تمام کا تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی سمجھ میں آگئی ہو تو بھی لکھ کر بتائیں کہ کمنٹ کریں اور اگر کچھ پریکٹس نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا میں کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ جو ہے بلکل اچھے طریقے سے اپنے پورے جو ہے نو سے دس سال کے تجربے سے آپ کو سکھاؤں سلائٹس کے ذریعے آپ کوشش کریں آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو بات نہیں آئی گی تو پریکٹس ضرور کریں اور جو ڈاؤٹ ہو کمنٹ کر کر ضرور پوچھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ